ایسی کے چسانہ علاقے کے کالا بن علاقے میں درشدگردوں اور سیکورٹی فورسز کا دریان ایک انکاؤنٹر میں ایک درشدگرد ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ ایک درشدگرد زخمی ہو گیا ہے یہ انکاؤنٹر کل شام شروع ہوا تھا آج صبح پھر سے گولیوں کا تبادلہ ہوا علاقے میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے سیکورٹی فورسز دوسرے درشدگرد کو کورڈر کرنے یا اسے ہلاک کرنے کے آپریشن میں مصروف ہیں یہ دونوں درشدگرد جمہو کشمیر پولیس کے ایک ایس پیو کے گھر میں زبردستی بیٹھے تھے جمہو کشمیر پولیس کے ایک سپائی نے اپنی دانشمندی کا بزارہ کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع پہنچائی جس کے بعد یہ آپریشن شروع کیا گیا ہلاک کیا گیا درشدگرد اور زخمی درشدگرد دونوں پاکستانے بتایا جا رہے ہیں وہ تقریبی کاروائیہ انجام دینے کے لیے جمہو کشمیر میں داخل ہوئے تھے کہا جا رہا ہے کہ درشدگردوں کے آزائم انتہائی خطردات تھے مگر سیکیورٹی فوسز نے وقت رہتے درشدگردوں کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو ہلاک کرنے کا آپریشن شروع کر دیا اس آپریشن میں ایک فوجی جمعان اور ایک پولیس احلکار زخمی بھی ہوئے ہیں آج صبح انکاؤنٹر کے دوران نیوز ایٹین نمائندے نے گراؤنڈ زیرو سے ایک ریپورٹ تیار کی تھی اس وقت وہاں کس طرح کی صورتحال تھی آئیے دیکھتے ہیں اور یہاں پر بیتے کل سے ہی سرکشہ بلو اور آتنکیوں کے بیچ جوہاں وہ مٹویڈ لگاتا جاری ہو رہی ہے آپ سن سکتے ہیں یہ لگاتار جو فائرنگ کی آواز جوہاں دونوں طرف سے لگاتا چل رہی ہے یہ دوسرا آتنکی جوہاں وہ گھائل آتنکی ہے اور گھائل آتنکی بھی لگاتا نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگاتار بنا ہوا ہے یہ دونوں طرف سے جوہاں وہ تبادلہ جوہاں وہ فائرنگ کا آپ سن سکتے ہیں اور یہ لگاتار بیتے کل سے ہی جوہاں وہ لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے یہ دوسرے آتنکی کو ختم کرنے کے لیے جوہاں وہ بیتے کل سے ہی یہاں پر تائنات ہیں اور ایک آتنکی جو مار گرایا جا چکا ہے وہ پاکی ستانی آتنکی ہے اور اگر سرکشہ بلو کی اگر بات کر رہے تو جمع کشمیر پولیس انڈین آرمی جوہاں وہ یہاں پر تائنات ہے اور لگاتار دوسرے آتنکی کو مارنے کی جوہاں وہ پورجور کوشش کر رہی ہے اور بتا دے کہ اتنک ہاتھیاروں کے ساتھ جوہاں وہ یہ جوان جوہاں اسمیں لیس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن پر جوہاں وہ یہ جرور مستید ہیں اور صبح تڑکے ہی جوہاں وہ دوسرے آتنکی کو مارنے کی ایک جو ان کی کوشش تھی وہ کہیں نہ کہیں سفل ہوتی ہوئی جرور دکھائی دے رہی ہے کیونکہ دوسرا آتنکی جوہاں وہ گائل ہو چکا ہے اور اس گائل آتنکی کو جل سے جلخ ختم کیا جائے یہی ایک کوشش ہے اور ایک گھر میں جوہاں وہ پناہ لے کر کے بیٹھا ہوا یہ آتنکی جس گھر میں پناہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ ایس فیو کا ہی ایک گھر ہے اور یہ ایس فیو جوہاں وہ ریاسی جلے میں ہی تائنات ہے حالانکہ جوہاں وہ کوشش کی جا رہی تھی آتنکی دوارہ اس سے پہچان پتر بھی لیا جاتا ہے اور پہچان پتر جو ایس پیو جو تھا وہ اپنی سمجھداری کے ساتھ جو ہاں وہ اسے ادار کار دیتا ہے اس کے بعد ہی جو ہاں وہ یہ جو ایس پیو ہے وہ پولیس ٹیشن میں جا کر کے سوچنا دیتا ہے تب جا کر کے ہی جو یہ مٹویر جو ہاں وہ شروع ہوتی ہے بڑے پیمانے پر جو ہاں وہ اسمیں مٹویر ریاسی جلے کے کالاون علاقے میں چل رہی ہے پولیس ٹیشن چسانہ کے انترگت یہ علاقہ آتا ہے اور اب جو ہاں وہ دوسرے آتنکی کو بھی جل سے جلد ختم کیا جائے گا یہی ایک سرکھ شابلوں کی کوشش لکاتار بنی ہوئی ہے نیوزیٹی نیٹورک کے لیے کرن دیپ سنگھ ریاسی چسانہ